ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج سے تھوڑے گھنٹے پہلے ہی ٹریپل جی ورسیس کینیلو تھری ہو چکی ہے کینیلو جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریننگ ڈیفینڈنگ چیمپین ہے اور اپنے ڈیویجن میں بلکہ کافی زیادہ ڈیویجن میں وہ جا کے چیمپینز کو ہرا چکے ہیں اور ٹریپل جی بھی اپنے ڈیویجن کے بہت زیادہ پرانے چیمپین رہ چکے ہیں اس فائٹ کے پر ہم لوگ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں فائٹ سے پہلے کی پریڈکشن کی اور گیم پلان کی اور انالیسیس کی پر اب جے فائٹ ہو گئی تو اس فائٹ کی آپ لوگوں کو ہم تھوڑی سی سمری دینا چاہیں گے تو یہ فائٹ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جب راؤنڈ ون سٹارٹ ہوتا ہے ٹریپل جی کا جیسا ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ان کا جیب بہت زیادہ شارپ اور ایکیوریٹ ہے ٹریپل جی فائٹ سٹارٹ کرتے ہیں جیب سے اور وہ ایک کے بعد ایک جیب لینڈ کرتے رہے تھے کینی لو پہ لیکن کینی لو اس بار تھوڑ سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں اور وہ بگ پاور شوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہر ہوتے ہیں کہ کوئی گیپ مل جائے تاکہ وہ ایک پاور شوٹ لینڈ کر سیکن ٹریپل جی کے اوپر پر ٹریپل جی بہت زیادہ کام اور کمپوس نظر آتے ہیں اور وہ اپنے گیم پلین سے اسٹک رہتے ہوئے جیب لینڈ کرتے رہتے ہیں راؤنڈ ڈو کا سٹارٹ ہوتا ہے راؤنڈ ڈو کے سٹارٹ میں کینی لو ایک بگ لیپ ہوک ٹریپل جی کے اوپر مارتے ہیں جو کہ ٹریپل جی بڑی مشکل سے سروائف کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پاتا ہے ٹریپل جی گرنیٹ چین فائٹر ہیں کینی لو اس کے بعد ٹریپل جی کے اوپر پریشر داننا شٹارٹ کر دیتے ہیں کینی لو ٹرائے کرتے ہیں جیب کرنے کی باڈی بنچز کرنے کی اور کینی لو کو کافی زیادہ سیکسس ملتی ہے اس راؤنڈ میں اس راؤنڈ کے اینڈ میں کینی لو دوبارہ سے بگ رائٹ ہینڈ ٹرائے کرتے ہیں لیکن وہ مس ہو جاتا ہے لیکن یہ راؤنڈ کلیرلی کینی لو جیت جاتے ہیں راؤنڈ 3 کا سٹارٹ ہوتا ہے گائز کینی لو دوبارہ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور باڈی شاٹ ٹوننے کی ٹرائے کرتے ہیں اس راؤنڈ کے منٹ میں کینی لو 3 پنچز کا کامبو ٹریپل جی کے فیس کے اوپر لینڈ کرتے ہیں جو کہ ٹریپل جی کو کافی زیادہ ہٹ کرتا ہے کینی لو اس طریقے سے اس راؤنڈ میں بھی اور پوری فائٹ میں ڈومینٹ نظر آتے ہیں راؤنڈ 4 کا آگاز ہوتا ہے اور کینی لو اس بار جیب سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ جیب کے ساتھ ساتھ ہک ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا بہت زیادہ پاور شاٹ ہے اس راؤنڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کینی لو ٹرائے کر رہے ہیں پاور شاٹ لینڈ کرنے کی تاکہ وہ KO کر سیکنڈ ٹریپل جی کو راؤنڈ 5 کا آگاز ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دے گا کینی لو اس راؤنڈ میں بھی اور پوری فائٹ میں ڈومینٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریپل جی کو ٹریپل جی کے چہرے پہ اور ان کی فائٹنگ اسٹائل پہ ایج فیکٹر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس راؤنڈ کے میڈ میں کینی لو ایک باڈی پنچ لینڈ کرتے ہیں ٹریپل جی کے باڈی پر جو کہ ٹریپل جی کو انبیلنس کر دیتا ہے وہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں پر ٹریپل جی اپنے آپ کو سمحل لیتے ہیں اور اس راؤنڈ کے اینڈ میں کینیو لے ایک بہت بڑا لیفت ہینڈ ٹریپل جی کے چن کے اوپر لینڈ کرتے ہیں جو کہ اس فائٹ کا بگ ایس پنچ ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ٹریپل جی وہ پنچ سروائف کر لیتے ہیں یہ پنچ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ پہلی فائٹ میں کینی لو نے ٹریپل جی کو مار رہا تھا پر ٹریپل جی اس بار بھی یہ پنچ سروائف کر لیتے ہیں اور بری طریقے تے شاک ہو جاتے ہیں اور آوڈینس بھی شاک ہو جاتی ہے یہ پنچ دیکھنے کے بعد راؤنڈ سکس کا آگاز ہوتا ہے اس راؤنڈ کے سٹارٹ میں ہمیں ایک ڈیفرنٹ سیچوچن نظر آتی ہے ٹریپل جی لینڈ کرتے ہیں کاؤنٹر شاٹ کینی لو کے اوپر جو کینی لو کو ہٹ کر دیتا ہے اور وہ وابل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس راؤنڈ کے اندر ٹریپل جی کا گیم پلین ہمیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آتا ہے کیونکہ وہ پسلے چھے راؤنڈ ہار چکے ہوتے ہیں ٹریپل جی اس بار ناک آؤٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں راؤنڈ سیون کا سٹارٹ ہوتا ہے راؤنڈ سیون بہت ڈیفرنٹ لڑا جاتا ہے دونوں فائٹر ڈرٹی باکسنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ کلیر سائن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریپل جی تو ناک آؤٹ ڈھونی رہے ہیں اور کینیلو نے بھی جیسے بولا تھا کہ وہ ٹریپل جی کو ناک آؤٹ کریں گے وہ بھی ناک آؤٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں راؤنڈ ایٹ کا آگاز ہوتا ہے اس راؤنڈ کے اندر بھی کینیلو آگے بڑھتے ہیں اور دونے ہاتھوں سے ہک مارتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی وہ لیفت سے باڈی ہک مار رہے ہوتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سے ان کے سر کے اوپر حک مار رہے ہوتے ہیں اور ٹریپل جی کافی زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں اور اس راؤنڈ کے اند میں کینیلو پھر سے ایک رائٹ ہینڈ لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹریپل جی بچ جاتے ہیں لیکن اگر وہ پنچ لینڈ ہو جاتا تو ٹریپل جی ناک آؤٹ ہو سکتے تھے راؤنڈ نمبر نائن کا آگاز ہوتا ہے اس راؤنڈ میں کینیلو بہت زیادہ پیسی سٹارٹ لیتے ہیں اور کینیلو بلکہ فریش اور نیو نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹریپل جی تو ہیں وہ ہمیں کافی زیادہ اول دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری فائٹ میں اس راؤنڈ میں ٹریپل جی لیفت جیب مارتے ہیں کینیلو کی چن پہ اور کینیلو وابل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریپل جی آگے بڑھتے ہیں اور میریکل کی تلاش کرتے ہیں اور وہ بگ پنچے سپلائے کرتے ہیں کینیلو کے اوپر کہ شاید ان کو ناکاوٹ مل جائے راؤنڈ نمبر ٹین کا آغاز ہوتا ہے اس راؤنڈ کے اندر دونوں فائٹ آ رہی ہے ہمیں ناکاوٹ کی تلاش میں نظر آتے ہیں ٹریپل جی ایک لیفت ہک مارتے ہیں کینیلو کے اوپر جو کہ کینیلو کو کافی زیادہ ہٹ کرتا ہے ٹریپل جی جو ہیں وہ آگے کے راؤنڈ میں ہمیں زیادہ بہتر فائٹ نظر آتے ہیں پچھلے راؤنڈ کے مقابلے پچھلے چھے راؤنڈ میں وہ ٹوٹلی ڈومینٹ ہو رہے تھے لیکن آگے کے چھے راؤنڈ میں جب انہوں نے گرم بلینٹ چینج کیا تو وہ بہت زیادہ ایکٹیف فائٹ نظر آ رہے ہیں اور راؤنڈ جیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں آگے کے راؤنڈ راؤنڈ نمبر 11 کا آگاز ہوتا ہے ٹریپل جی پہلے کی طرح ہی کمبوس اور کمبنیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ فاسٹ پنچنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک جیب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کینی لو اس بار باڈی کے اوپر زیادہ فاکس کرتے ہیں اور وہ باڈی پنچ اس لینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹریپل جی کے اوپر دونوں باکسری برولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں اس راؤنڈ کے اندر تو پھر آخری راؤنڈ کا آگاز ہوتا ہے ٹریپل جی سٹارٹ کرتے ہیں جیب آفر جیب سے وہ ایک کے بعد ایک جیب لینڈ کرتے رہتے ہیں کینی لو کے اوپر اور کینی لو اگین بگ پاور شورٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹریپل جی کو ناک آٹ کر سکیں دونوں فائٹاری بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں اور دونوں ایک دوسرے کو ناک آٹ کرنے کی کوشش میں ہی ہوتے ہیں کہ بیل بچ جاتی ہے اور فائٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پر ڈیسیجن کا ٹائم آتا ہے گائز اس فائٹ کے پوائنٹس کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں ون سسٹین اور ون ٹویلف ون ففٹین ٹو ون ٹھرٹین ان فیور آف کینی لو اور کینی لو یہ فائٹ جیت جاتے ہیں ڈومنیٹ طریقے سے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ڈیسیجن کا ٹویلی